نعر تبیر نعر رسالت نعر رسالت ملک نعر حیدری سبول نعر حیدری حسینیت یزیدیت پاگ نبید دشمنت العامت عزت ظہرہ کے اچھی سنوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم بلند صلوات بسم اللہ بسم اللہ بس سلسل احضار مقبول فرماؤ آمین دی زہمہ ضرور فرماؤ مجلس اجبار میں شہن شاہد تخت ہوندے اور بختان دا مالک امام تخت تشریف فرماؤں جدہ مجلس شروع ہوندیئے اس علی تخت مالک تخت تھیا باندے ذکر مولا شروع کروین دے جدہ مجلس اختتامی مراحلش پہنچ دیئے ایک باری وقت بار میں تخت تھیا باندے اور جدہ بار میں تخت تھیا باندے بعد باندے بعد اس انتظار چوندے علی اللہ کچھ منگے میں آیا جو ہاں جو ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زاکر بھی بدل زاکر بھی مشل زاکر بہ عمل بہت سید مزرو سہین شیرازی سہین بھائی نحید ابباس جگ سہین اور بھائی عزیز محترم بھی ممبر تخت تشریف فرمائے آبین دی زحمت ساریاں کر لیئے مالک اللہ بڑی عزت دہ واسطہی ملک پاکستان محمد دہ گہوارہ بنا اس ملک دی خیر منگی کرو اس ملک دی وجہ تُو سالیہ زداری ہے اس ملک دی وجہ تُو سالیہ مجلسن باری اللہ بڑی عزت دہ واسطہی ملک یمن ملک شام ملک عراق اور ساری سرزمین ترہم فرمائے علید شیعہ ترہم فرمائے لکھا دعا مد ہکو دعا جھیڑے اور جھگڑے تا مقدن جو باروں میں امام دہ ظہور ہوگئے اللہ بڑی عزت دہ واسطہی یوسف زہران دہ ظہور اچتازیم فرمائے بانی مجلس دہ عزت رزق اور بخت جزا فرمائے سلوات ایسی بڑھو جو چودہ رازی ہو جائے اللہ بڑی عزت اللہ بڑی عزت اللہ بڑی عزت چکے آمان علیہ راتاں منصوب ان میں تیرے وقت امام دینا میں نمی میری مرضی کہ میں تُو نہیں کچھ ملا بار میں دی احمد رس کنا سلوات تو سریعیت بار میں امام دے سریعیت آئیں اور سان مانیں اور جو اندے فدائل پڑنا چانا جیندی وجہ تو درنچ روشنی باو جی سردار در ذکر روے ترہیت خوش ہوندی توجہ آجوں در ذکر کرنا چاہنا جندی وجہ تو کھول لیت خوشبو ہے صدقے اول تو آخر تک بارویں امام دی بارگاچ اپنی اپنی حاضری لوا لے اس دن تو بھاری عظمت امام زمانہ دا جملہ میں گلاک نہ چاہنا میری مرضیہ جو اس امام نے تھو دو چھار جملے سنا جاوا جندی وجہ تو پھال لیت مٹھاس جی باو جی تھاڑے کیا کہا کیونکہ میرے آمنہ لے اشرہ مہرم دا بھی موضوع امام زمانہ تو میں دو چھار گلہ تو آری بارگاہ بھی تاہیتا ہے اس انشاء تھا ایک لقب منتقم تو لوگ ہیں ڈر گئے مولا دا لقب سنگی بندیاں دے ذہنے تھی نظریہ بڑھ گئے بے بار میں فقط مارے نام مولا تو ڈر ہو نہیں مولا دا قرب حاصل کر امام دے ذریعے کسے بھی نیکی دے ذریعے کسے بھی عبادت دے ذریعے کسے بھی صدقے دے ذریعے مولا دا قرب حاصل کر مولا تو ڈر ہو نہیں اگر تو تھی صرف مولا نمارے نالا سمجھو اللہ دے کرم دا مظہر کون بڑھ سا بار میں دریعے اپنے سخیت ہوں اپنے شہنشاہت ہوں قائم زمانت ہوں دبراؤ نہیں بعض آپ بے شک مارے ناس ہیں لیکن مریسی دشمن ولایت ہوں اس دو پہلے میں کوئی گل شروع کرام ہے تو ان اس امام دے فضیلت دست جاما اسا قبر چوی اس امام دے نا چاہونے جی آہ جدہ سوال ہوں گنا من اماموں کا تو زالی ابن ابی طالب دے امان ہے یاران پھر نا دو زبار میں دے چاہونے جو زبار میں دے رہیت ہے کیوں اسی ہائیں بار میں دے دور حکومت ہے جی دے مولا علی دے دور جو گزرے وہ مولا امیر دے نا چاہیسے مظلن جہے سلمان فارسی نو قبر جو لٹایا تو قبر تے کھلو تے عبداللہ بن سلمان فارسی دے بیٹا نال کھلو تے جناب امیر مدائنے چاہے فارسی دے قبر تے قبر سوال ہویا مولا گون دے پتر نو پیادن قبر دے میٹی تے کل لا پہلا سوال ہویا بھئی اس رہیت میں کتنا فیدہ ہے جڑی علی ابن ابی طالب دی رہیت ہے جڑی آج اس امام دی رہیت ہے اس دا کیا میں آرہ ذرا توجہ کری آئی جدا قبر لایا تو سوال ہویا من رب کو کھا تیرا رب کون ہے فارسی دے جواب سنے آئے پیادہ جیڑا محمد رب نہیں ہو میرا رب بچھلے بھی بولو میرے گھر ہے میرے بھائی سنے آئے بڑی میرے بھائی باج مات ہو جاؤ من ربوں کا تیرا رب کون ہے فارسی اک جیڑا محمد رب نہیں جیڑا جگر میں سمجھا جاؤں جناب بلال حبشین و ابو جہل مارے آکے گلمہ محمد اپڑی کہ دائیں اللہ دٹھائی بلالہ کے نہیں دائیں پیاس لگی اللہ پانی پی بھائے بلالہ کے نہیں بھوک لگی اللہ تم روٹی دیتی بلالہ کے سامنے آکے تھا نہیں اُسا کے بعد مندہ کیوں ہے بلالہ کے محمد آدھے اللہ تم زبانی عزت محمد بولہ حبشین سوال و امان ربوں کا تیرا رب کون ہے جیڑا محمد رب نہیں ایک ریت علی ابن ابھی طالب دی اسی ریت بار میں امام دی سوال و امان ربوں کا تیرا رب کون ہے فارسیہ گجیڑا محمد رب نہیں وہ میرا رب ہے دوسرا سوال من نبیوں کا احتیاط سلمان وکھے تیرا نبی کون ہے فارسیہ گجیڑا تواڑے دو آن دا نبی نہیں آئے 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 صدقے جاوان جیڑا تواڑے دو آن دا نبی نہیں وہ میرا نبی ہے تیسرا سوال من امام مکا تیرا امام کون ہے فارسی تیرے جواب تیشیاں سنیاں دے کرونا سلام فرشنیہ لے پاس بے کے پیاد ہے جیڑا میرے پوترنو میری آواز بیاں سننے دے وہ رو تا میرا امام آئی ہے بسم اللہ الرحمن صدقے 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 اچھا اے تے سرکار امیر دی رہیت بولو سرکار امیر دی گواہی ہوئی ہے سائن کبر رہت ٹھیک ہے جی جس سینشاہ بادشاہ جس کریم دی یسی رہیت آئیں جس اللہ دی دلیل یسی رہیت آئیں جیڑے بول سکتے تو آنے بستے جملائے توجہ چاہنا جس دلیلیں ہو کیونکہ حجت دمانے دلیل حجت اللہ اللہ دی دلیل باو جی اللہ دی دلیل ہوئے بھئیوں سے دی رہیت بناندہ سان پہلا فائدہ کیڑا ہو سی دنیا چھوڑن لگیا پہلا فائدہ فارسی بیان دی تے کبرے جا کے جیسے امام دی تسی تسی رہیت بنے ہاں اس امام دو ڈروں نہیں امام دا قرب حاصل کرو امام دا ناچاؤو امام دا صدقہ دیو امام دے نال رلو امام دے ساتھی بڑ جاؤو انسارو ایوان شامل ہو جاؤو جیدہ باروے دی رہیت بندہ دنیا چھوڑن لگ سی مولا سیدھو دیسی سیرہ باروے دی رہیت بھول ہے حیدری 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 مہربانی جی شاہلا کسی دے موتاد نا پر بندے نا جی حیدری سمجھت نہیں پیان دا بسم اللہ ممنوع بسم اللہ بسم اللہ بابی ریپیان دن میں تو بڑا چنگا پڑے ہے تو آشک مولا علی دا آو جی آو سارے سر توجہ چھانا جی امام زمندہ ظہور اس عبیت اللہ دچھت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں آدم بار الہ ہاں میرے مولا دا ظہور اس چھتے ہو جاؤں باڑی مرضی کوئی نہیں ملے توجہ چھانا اس چھتے ہو جاؤں شاید کوئی آواز آوے میں اللہ عادل حقیقی میں اللہ عادل دے تقاضن اترودنا نہیں چاہنا میں اللہ دو دشئی انہوں بارنا میں اتھو عطا کرے ساجت بہلا علی عطا بسم اللہ سردار تذکر پر دانے دیرے بسم اللہ جی بسم اللہ اچھا جی کسی بھی میں زبان دے گھر ختم میرا بیان جبکہ شروع نہیں ہویا کسی بھی میں زبان دے گھر کسی مہمان آونا ہوئے کسی بھی تقریب واسطے کسی بھی مجلس واسطے تین چیزہ دو ہونا ضروری میں زبان مہمان اور مقام میزبان نہ ہوئے اگر میزبان نہ ہوئے تو میزبان درجہ میزبانی تو فائض نہیں ہو سکے میزبان ہو سکے تو کوئی میزبان ہو سکے جب میزبان بھی ہوئے تو میزبان بھی ہوئے تو مقام نہ ہوئے بہامن دی جا نہ ہوئے نہ میزبان دی عزت رہاں دی نہ مہمان دی رہاں مثلاً اتھے کو میزبان بھی ہے اسی مہمان بھی ہاں اگر دو میں چیزوں ہمیں آتے مکان نہ ہوئے آپ نہ میزبان دی عزت نہ مہمان دی عزت جب تک مکان نہ ہوئے اللہ تو وڈا میزبان کوئی نہیں صدی ہیں صدی ہیں ہر کوئی وہاں توجہ اللہ تو وڈا میزبان کوئی نہیں ایک ایسا میزبان کہ جس کا صدی ہیں تو دستر خان جا رہی ہو ساری ہے جیڑا اس نے من رہے ہو بھی کھا رہے ہیں جیڑا نہیں پہ من دا ہو چوکھا کھا رہے ہیں بندیاں قدی خائم ہی کوئی نہیں بندیاں ایسی ہیں کہ اللہ سوچندہ سارا دن میند مزدوری کھیت کھلیان دفتر آفیس دکان بزار چڑی رہے ہیں شام انہوں گھار آئے ہیں جس نے نعمتہ تا کیتیاں رزق تا کیتا اس رحمان انہوں تو یاد ہی نہیں کیتا نرم تقیئے تسر راکے تو سمپی آئے صبح اٹھے ہیں اس نعمت کمی نہیں کیتی اس پھر تیرے سامنے نعمتہ دستر خان جا رہا سوچندہ ادا کرنا بھی مجلے سے خوش آئے نہیں ہوئی تھا بسم اللہ وہ صدا تو شکری ادا نہیں کیتا لیکن اس نعمت ایسا میزبان کہ جنہ سدیاں تو دستر خان جا رہی ہو ساری ہے اللہ تو وڈا میزبان کوئی نہیں میزبان مہمان اور مکان بار ہوئے تو وڈا مہمان کوئی نہیں جنہ سدیاں تو اللہ دا مہمان جنہ سدیاں تو اللہ دا مہمان ایک جملہ مگر ساہبان عاقل دی بارگاہ شاید ہر بندے کار کون وستے جملے مجمع وستے نہیں مجمع نبیہ تے راضی نہیں ہوئے وسیم ابباس تے کون راضی ہو سی کون دا بندہ تائی دا حق دا کر دیوئے علی ابن ابی طالب دا سبر ترے سٹھ سال دا دور دی بات اگر سمجھو تا علی علیہ السلام دا سبر ترے سٹھ سال دا یعنی علی علیہ السلام سبر کیتا مدینہ تلوار نہیں چاہی محمد ربیدی حدیث تے عمل کیتا مدینہ نو امن دا گہوارہ بڑھایا تلوار نہیں چاہی اللہ اس امن دا سلا اللہ اس سبر دا سلا علی نو کیا دیتا فرشت علی دیتا بے حوامہ علی دیتا بے جنت علی دیتا بے حوامہ علی دیتا بے انسان علی دیتا بے پہاڑ علی دیتا بے جہن دے ترے سٹھ سال دا ایٹا اگر ترسلہ ہوئے تجڑہ بارہ سو سال دو سبر چھے اس راجر کیا تو ہم بولیں میرے ناو اللہ تو بڑھا میزبان کوئی نہیں اور امام زمن تو بڑھا مہمان کوئی نہیں پیچھے رہ گیا مکان کعبے تو بڑھا مکان کوئی نہیں میزبان بھی بڑھا مہمان بھی بڑھا تو مکان بھی بڑھا بندیاں ڈیوٹیاں سمجھنی ہیں چاہے دیں مثلا ناظر میں ممبر دی کیا ڈیوٹی ہے سارا مجمع جاندہ ہے وسیم عباس علالی علم ہے چوکہ شبروز پاڑے ڈیوٹیاں لیکن پھر بھی میرے اٹھن تو پہلے اصد شاہ رہاں کہ ابھی ہون تو آدھے سامنے وسیم عباس پڑھ سی جاندے بھی ہو بھئی وسیم عباس میں آ تمام ذاکرین نو جاندو پھر ناظر میں ممبر بار بار اٹھی کے کیوں آدھے پانچ نمازی ماتنی ولایت علے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا طویل سفر مکمل میں زبان بھی بڑھا مہمان بھی بڑھا مکان بھی بڑھا ناظر میں ممبر دی کی اٹھئے تاکہ بندیاں پتہ لگ جاوے مہمان بغیر دعوت دے نہیں آیا اسدہ کوئی میں زبان بھی ہے ہر بندے نہیں بولنا اسدہ کوئی میں زبان بھی ہے اسدہ مہمان بھی ہے پھر اے مکان بھی جمعہ پورا سنے گئے اسدہ کوئی میں زبان بھی ہے پھر اے مہمان بھی ہے پھر مکان ایک اسدہ خطاب بھی ہے یاد رکھا ہے اللہ تو بڑھا میں زبان کوئی نہیں امان تو بڑھا مہمان کوئی نہیں کعبے تو بڑھا مکان کوئی نہیں باروے دی آمد دا اعلان کرنا لہا کوئی ایسا چاہیدہ ہے جڑا صدیق ہوئے جڑا من لوئے دا دنیا شک نہ کرے بندے آکھیں جے ای آتا پیتا باروہ آگی ہوسی انہوں باروے مولا دی آمد ہوسی اعلان کرنا لہا زمین دا وسطہ نہ ہوسی آرس دا وسطہ ہوسی سورت دیا کرنا چونہ آزا سی شیعہ ہو جا گو گاڑے مولا دا دہور کابے دی چاہیدہ بسم اللہ بہت اللہ دی پوشتہ لی دیواری چو امام زمن ستاوی بندے برامد کرے سکے کچھ بندے قوم موسیٰ دیو سن ستا رہن دے کری کچھ اصحابی رسول ہو سن کچھ اصحابی علی ابن ابی طالب ہو سن آو بسم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ حمد رضا سلطانی صاحب اللہ نار علیہ داباو دے تمام مداخانہ ہوتا آمد امام سلام امام زمن بیت اللہ دی پوشتہ لی دیوار چو ستاوی بندے برامد کرے سکے ابو دجانہ نصاری ہو سی بسم اللہ صحابی علیہ سلمان فارسی بھی ہو سی زمان رجت فقط سلمان فارسی نہ ہو سی مالک اشتر بھی ہو سی مالک اشتر بھی ہو سی مالک اشتر کون ہے جنگ سفین ہے مولا علی ابن ابی طالب دے سپاہ سالار فوج دا جیڑا علی فوج دا سپاہ سالار ہو سی نا پتہ نہیں کیڑا وٹا لس کرے تیرے سی مام دا جیڑا علی دا سپاہ سالار ہو سی او بار میں دا سپاہی ہو سی بسم اللہ کر اللہ عبادت تبول کر جیڑا بار میں امام دا جیڑا بار میں امام دا سپاہی بن سی ولی ابن ابی طالب دے فوج دا سپاہ سالار اور انہان دی طاقت مولا دے تریسو تیرہ صحابی ہو سنگو انہان دی طاقت سنے ہے او پہاڑ نو چوٹی چون آپ کے ہوا چھو جیڑے گھار جا کے اپنی اولاد نو دو چار گلن دس دیو بھی اج مجلے سے جوائے ملی انہان دے کھانے ایک توفہ چھوڑ جاوا او طاقت رہ سو تیرہ نمیل سکی میں او حملہ کرن تو پہلے بار میں امام دے گھوڑے دی زہین نو مصحل سن بولو بولو اپنے فوج دے امام نے عزت اچھا تے او جیڑا رہوارے اچھا او جیڑی زین ہے او زین دی برکت کیا چونکہ او جیڑا رہوارے نا اندھا نام مرتجز ہے او جیڑی زین ہے او سن امام حسین علیہ السلام تصریف فرما رہے گا او س زین دی برکت دے نال زین دی برکت دے نال پہاڑنو حواج بکا دے سا اور یہ وجہ ہے کہ جناب علیہ اکبر نے پوری زمداری نال جملہ پہ آدھا کسی فریشان ہوئے سو مگر تاریخ اور مقتلی زمانت نال جملہ پہ آدھا زمداری دا مقامے یہ وجہ ہے کہ جیڑی امام زمانہ دے تری سو تیرن او پہاڑنو حواج اچھال دے سن بلند کر سن اور یہ وجہ ہے کہ کربلا دے میدان باب حسین دے گھوڑے دی سے زین نوحہ چلا کے علیہ اکبر اٹھاری ہزار اٹھاوی ہزار بندہ کا کل کی تھے اٹھاوی سو نہیں اچھا جی یہ کم مز کم تعداد ہے جناب علیہ اکبر جیڑے بندے مارے ہیں فقط دین پیاسہ سمجھ کے نہ رونے کرو فقط سونا سمجھ کے نہ رونے کرو شجاہ ان بادشاہ علیہ اکبر جی 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 اور جناب علیہ اکبر تھا نام علیہ اکبر ہوئے ہی کربلا آجھے مدینے جھائی محمد عوسط مکہ آئے محمد علی عوسط جدہ کربلا دو محرم پہنچے تھا علی عوسط لیکن علی اکبر بنے ہیں دس محرم جدہ باپے دین نہ لین تے ہاتھ لا کے لئے اکبر حملہ کیتا ہے نا بولے ہو جانتا بولن تیری ذات انہیں چندہ لگ دو ہوئے علی اکبر این حملہ کیتا ہے بھیڑا بکریاں دی ترہا شامی نسین ہکی دون دا موڈا ہلا کیا دین اٹھاوی سو نہیں جی اٹھاوی ہزار بندہ قتل کیتا ہے باچھالی اکبر میں بسم اللہ کرا اور یہ وجہ یہ دادار ہو کربلا دو میدان نے چاہیے ہاو بسم اللہ وختم میرا بیان محمد وآلہ محمد وآلہ زاکرِ بزرگوار کی بلا عطا حسین لانگر صاحب لنال اولاد عباب دینان حمد امام تک سلامت رکھے آج انی جیٹ اٹھاوی ہزار بندہ جی مارے بادشاہ لی اکبر اور ایک کم تو کم تعداد علام قزوینی نے لکھے گھٹ تو گھٹ تعداد جیٹ جناب لی اکبر مارے اٹھاوی ہزار بندہ اسے گھوڑے دی زین بسے اللہ تودی ہائے قبول فرمائے آج انی جیٹھے تودی سوکنال بیٹھے ہو پکے لگے ہو ان ہوا گھل دی پیئے دھیاں بھینہ پر دے جزد نال بہائے ہو آو ذرا تربلا دے ٹکڑے تو وے کھوکلی بیٹھی آلیا سجے راہی نکا واہ بھائی واہ سجی آئی روانوں پہ بسم اللہ تر آج اللہ اپنے کسے گم میں جھائے مضمون دا وقت ایک روایت ہے تو این کر دینا سجی عباس تا قاتل حب علی اکبر تا قاتل نو بھرا سامنے کٹھے میں آدھا مخدرات اسمت و طہارت دے مسائب تھے عقیدتاں تسی پردہ پانا چاہو تو پاؤ بہتاں تسی جان دے ساقتری وید پڑی کدی انہا ملگج بھی نہیں پڑی جیتے بندے انہیں مسائب دے اتنی نہیں سمجھ اسے اتھے بھی نہیں پڑ دے ضرورت نہیں عدب برداس کرو تو بڑی گا لے لیکن میں آدھا جڑا لی دے پتران دا مسائب ہے نا اوہ نا لکھاؤ جی علی دے مخدرات اسمت و طہارت دابس اقیدتاں پردہ پاؤنا دے لیکن جڑا علی دے پتران دا مسائب ہے نا اوہ نا لکھاؤ اوہ لوگ گیا تے کربلا لکشی ازادار ہو ظالم دے ہمایت بن سی میں ایک جملہ آتھوان تے رجیگری جو ہائے نکل سی ایک کوئی بھین ہی اندازہ کر سکتی ہے دہن دے سامنے نو کٹھے بھینو میں تے ناما نو حسنیاں چکو اٹھا پڑے بڑا میرے بندہ جدی ہائے دے نکلی آجت دے بندے تاب مور رہے کبھانے پہ باندن اوہ جڑا مزائی تو جملہ آوے ہائے کرن دن اوہ جڑا ساری ساری زندگی جنان دا ایک دیم اچ صفحہ لکھ دے بندے دو ہزار صفحہ بندے حلا ماما جلسی علی رحمہ دیگر زندگی دا حساب کرو بیونا روز کتنا لکھے ہو سی دو ہزار صفحہ بندے جنہوں نے ہاتھ نہ لکھے ہو لیکن اللہ قبول کرو نو حسین تبھی رات اکسی تو اڈے زہین چوندوسی پتھران تلے لاش پھر تھوڑے جے پتھر و سند تیر تروار نہیں نو لاکھے چھار بند آڈائی میں حسین ممارنہ واہ بھائی واہ پھر کربلا آگئے آنو نو لاکھے اگاں کیا ڈا رہے بولو میرے نال زہ دارو نو لاکھے اگاں بعد کیا دا کوئی آدھا میں مارنا ہے کوئی آدھا میں مارنا ہے کوئی آدھا میں مارنا ہے بچڑے مرن شمر علی لان دے ایسا کہ قتل میں کرے چاں تو زیادی کرے ہے جدہ حسین کوس جاوے نا کٹھے ہوئے حسین تھے اپنی اپنی تلوہ سٹی آئے اور مرخین نے لکھیا نو لاکھ تعداد سہی نو لاکھ کم از کم ترے لاکھ زیادہ تو زیادہ نو لاکھ مرخین نے لکھی تو زی کچھ نہ کرو پانچ ہزار تلوہ دی کرو تو کتنا ڈھیر لگے ہو سا میں کتاب جب بڑے کعبے دی گلندی دی برابر حسین دی لاش لوگ گئی ہمیں تنی علماء دا کرینا دے جدہ لاش دے آئیں انت لیباس دا رنگ ہو رہا جدہ اچھی انتہ ہو رہا مرجامہ جملہ میں بڑا ہاتھ بدیاں نلی دی دی دے جنائی دے دی دی سمجھنا بے اس بندے دا اپنا نصیب ہے تیر تلوہر تے پتھر ہٹائے سیر نال ہاں کوئی نہ بھیرا دا تھوڑا جہاں نظر آیا اور اس علاقے کو جو زخمی سینے تے نگاہ پہی یہ نہیں تھے پہلا بین کر کے پہیا دی مدینہ اللہ حسین دوئے دے نماز سکینہ بھی پی پھلیں دی رہی آو حسین دوئے اللہ اپنے کسے گم میں جہائے نہ کرو بوں اوکھیاں اٹھین بھیرا دی لاش اجھے ٹائم اچھ میں پہ پڑھنا تھا ہی کھا دیئے دوپار رہن دے قریب قریب لا شاہ دے گھوڑے بھجائے نہ انہی جیٹ چار حسین جو تقسیم کی تھی انہیں فوجان باتی نہ گھوڑے بھجائیں بچڑے مرین عمر اپنے ساتھ اس ملہوں نہ کیا لا شاہ دے گھوڑے بھجاؤ بھینڈ مو بھیرا پہچان بھیرا دی سمجھنا بے پتہ نہ لگے سران دیو آئیاں یا پوان دیو آئیاں اچھا لا شاہ دے بھادی کے گھوڑے بہت اوکھیاں چڑھیاں اٹھان دکھانے کی روایت میں ضرور پندس جامعہ زداروں سوکھیاں نہیں چڑھیاں اٹھان پہلے بارہ محرم قائیں ایک اربلاج کھلو کے فوج انتظار کر دی رہیے بے کوفے جو جیڑا حکم آوے بہت اسی اس دی تعمیل کریے بارہ محرم دے دیں پہ چڑھ دا آجے گھوڑا سوار کوفے جو خط لے کے آیا عمر بن دیاد دا اس آگے ایک خط آئے بینن قیدی کر کے کوفہ لے پہلے تے سوچنوں کون جا کے سجاد نو آکھے بھی قیدی بنو تو کوفہ بنو زجر بن قیسے املونا آج شکل ہی خوفنا پہ کوفے دے بال ڈردے آنے جڑی گلی چھلا کے جاوے سید اس آجدین دے کول آکے پہ آدے کوفی انتیار کر کوفہ بننے اگوات حاکم دی مرضی اگر شام بلے انہیں تھا نہیں تو کوفہ چورے ہائی دے سباب یا کوفہ بھی تو ان قید کرے سے اس لئے سید اس آجدین فرمایا اگر کوفہ لے بننے تو ساڑے لٹے ہوئے محمل دے اگل سن لئے تو گھر تے لوندہ ویسے تھوڑے مجمع ویسے سمجھ رہے جملہ جڑا ہونکے آدھا جدا کہنا لٹے ہوئے محمل دے ہو جڑے شام میں قریبہ ساڑے لٹے میں اور کوئی کہ ظالم آکے ہو جتنے پڑے محمل لانا اوہ افسران دیاں بیویاں لے دیں سلامے بھائی سلامے جدی بسم اللہ کوئی سوار ہوکے تو ٹر گئے کوئی مجود ہیں تجڑے مجود ہیں وہ دیں دیئے ہی نہیں آدھین آرام دے سواریان تربیت یافتہ سواریان انہان پتہ ٹرنا کیویں بہنا کیویں سوار نو لہامنا کیویں سوار نو بہامنا کیویں ٹر نہیں دیں دی جڑے سید بیٹھے ہو جملہ دے سیسی کتھیں کتھیں بیٹھے ہو حضر داران مظلوم قربلا سجاہ ٹھڑا سافر کیا دیں جب محملوں نہ دیں دے انہان دے کوئی بھی نہیں دیں ٹرنا دا اللہ مرحبا اللہ راضی ہوئی انشاءاللہ اپنے کی جگہ میں دہائے نہ کرو بسم اللہ قرآن کوئی بھی نہیں دیں ٹرنا دا کوئی بھی نہیں جڑی ٹر سکتی ہوئے اللہ بسم اللہ قرآن قدرداناً قدر عزدارو اللہ پڑے کسے غم میں جہائے نہ کرو تُسی مسحیب دیا سکھ لوگو انہا آگیا بھی یہ تفسران دی بیویاں کو لیں سجاد فرمائے کوئی بھی نہیں شام میں غریبان دی کال مجلس ہی رات بھنگالی کینٹ لہور لہم سیب تینج لگ دا ہاں بھئی عرش تو ملائک لہے آئے تو انہیں نبی بھی یہ دا ماں کم شروع کر دیتا ہے شاید ہر بندے کارنے جملہ نہ ہوئے میں آگیا کہ ایک ٹران دا والنام نے آن دا شام میں غریبان جتھے لٹی دیا نا بارانو سجاد اٹھون اٹھائیں یا سیدہ میرے معلی نا دی قبول فرمائے اللہ ہوئی بابا اللہ ہوئی بلوگا دی ہائے نکل گئی یہ جلال بسم اللہ قرآن جتھے جتھے کوئی لٹی دیا مرحبا بارانو سجاد آکے اٹھائیں بسم اللہ بابا جی سید ہائے نکرین تکاوہ کریں سی بارانو جتھے لٹی دیا بابا جی اٹھوں سید ساجدین نے اٹھائیں انہ میٹنگ کی تین آکیا ایجاد رکھائی ناکین انٹرنا پوسی دیکھو بی بی عالمہ غیر مولمہ ہیں میں بی بی دے فضائل اگل دن پڑھ گیا ایتی ففری شہانہ بی بی آلی فکر دن سمجھ کے نہیں رونا اس بی 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 ہے کہ سجاد لہجہ جھکا کر رہے میں نگازی سینڈ سا دینا بسم اللہ میں نباز سینڈ سا دینا بسم اللہ میرے نال کوئی ہی نہیں بسم اللہ کرا شہلا اپنے کے دگا میں جہائے نہ کرو اتھے باتے میرے نے شامی بی بی دے کہا لکھوں اتھے بی بی آکیا بی بی آکیا میں نہ ٹرسانہ ساڑے جیسے انٹوران دا واللان دا ساڑی سواریاں دے ہو انہاں میٹنگ کیتی میں جملہ پہنچا لیا گھر تک رو سو انہاں میٹنگ کیتی نہ کہون او سواریاں تب سران دی بی بی آ دین دیا نہیں اوٹھ کر بلا لے کے آیا سے ناو لگ ملہوں جو کٹھاؤنا حرامیاں کوئی حرام کھامنا بھی تھا نا او نہار کر بندیاں دے جہینے چاہیی بھئی پتہ نہیں جانگ کدو مکسی کیونکہ شبیر کللہ نہیں ناو مل بنیندہ چانگ روازی جانگ کھ موک گئی دو پہرانوے چھ او نہار کرنا اس کے جڑے اوٹھ کر بلا لے بھئی نہ حرامیاں کو کو کے کھوا جدو جانگ موک گئی ججر بن قائصہ کے اوٹھ دیو بھام ایک دشمن آئیو ظالم پہ آدھ ہے حیاء کرو او جڑے اوٹھتو سیدھے اوٹھا نہار کرنا لے نہ نکیل نہ مہار نہ کلہانا نہ کجاوہ نہ محمل نہ پردہ نہ بھارت لکیوئے نہ ٹرنڈی تمیز ایک کتاب دے لاؤزین ظالم پہ آدھا سرکش یعنی بدتمیز کی سمدھے اوٹھے سمرا کرتو سیدھے اوٹھ جانے انت سجاد میرے جگری چوہائے لی کلزیج مجموعہ پہنچا رہے میرے باروں میں مولا میں انتاک کر دیویا ہے ایک مقان ہو جاوے انہا والکے نہ نہار کرنا لے اوٹھا سید ساجدین دے سامنے کھلا رہے انہا کئیو موجود ان جنہاں دے تصوار ہوندی انتکرا سید ساجدین بوں اوچھے وین کی پہ اسے لکھا بلا دے مدان جدہ بارہ محرم دے دکار سید ساجدین بول لے نہیں انہاں اٹھا کالیاں کناتا لے پاسے بجھنا شروع کی تے اور میں کمیں لکا میں سلاکیاں بی بی آلی آدی ہو اوٹھا جنہاں دے تمیز کوئی نہ جدہ سڑیوں یا کناتاں دے گول آئے انہاں اوٹھا یہ جنہاں دے دھٹھے لگدہ سارے مار گئے جدہ مسئلہ کے یار ماتم جائے کوئی ماتمی قدر کر سکدہ اس گارلی ہوا جنہاں نہیں کر سکدہ میں لکھ بری اکام بی بی آدی سجادو اوٹھ دی نان پران دے تمیز کوئی نہ انہاں یہ جنہاں دے دھٹھے لگدہ سارے مار گئے بڑھ کے گیا امام آدی نے ماؤ سامنے ویکنہ پڑڑا اوٹھ دیری غربہ دا نوہا ودا پڑڑا ہے بی بی آدی سجاد آدھا کہ امام آر اوٹ دے کن المولا کیا دے ہولی تو ریائے چڑھانا لی زینہ آجو سبار اوڑے جنہاں دے جنہاں دے درادلوٹ مرحبا مرحبا اللہ انہیں کھلی ہیں بھائی کھلی کرونا اے حسرات بابا لی دیا تھے یہاں دی یہ جو بھئے ہیں تب ہی بھی آ لیا کریں دی یہ جو ہاتھیں جو رو دے گئے آئے بسم اللہ کران بسم اللہ کران اللہ پتران دکھو گم نہ بیکھو حضرت آران مظلومِ کربلا اوکھیاں سوار ہوئی بڑی ہیں یہ اوکھیاں سوار ہوئی اتھائیں پھائیں یہ ساتھ مٹ دی بکایا حاضری میں بسم اللہ کران بھائی حمد رضا سلطانی فرمین دنوہ دن اٹھا ہیاء کیتا ہے اچھا اگر اٹھا ہیاء کیتا ہے نا تو اگلا جملہ بھی سنے آئے جی اٹھا ہیاء کیتا ہے بی بی ولیت العظماء بی بی ولیت العظماء میری سین تجیڑا ولی پچھے سیر دے وے نا اس دے سیردہ زامن بھی ولی ہوگا بس لن تسی کیسے جا آتے آنکھو بلایت کوئی حرف آوے تو تسی سامنے کھڑے ہو جاؤ اٹھا تواڑی عزت دے زامن بھا تو ولی ہے جہاں دے پچھے سیر پہ دے دے جدہ کوفے دے بار ہوا ہے نا بھائی جانے جملہ سنے آئے جدہ کوفے دے بار ہوا ہے نا میری سین اپنے محمل محملی چاہاں بی بی آکھے روک جاؤ اٹھ دے قدم روک گئے بی بی آکھے میں نہ ٹرسا ہوں سمرہ کے وجہ بی بی آکھے میں ہی تشہزادی بڑھن کے بھائی بھلاو یار اللہ تریجیے گھول کرو بی بی آکھے میرے چار مطالبیں کوئی من رو تکر دیا دھی آلے بندے دی بے واس آئے نکل سی پہلا مطالبہ کر کے بھائی آ دیئے ساڑھے ہاتھ کھوڑ لو میں مشکل اللہ کران اے اکبر نو رومانالہ بنا گئی ہے علی دی دھی قاسم نو رومبر جواننا دا کام موند ہے پیڑت جانا جانگلڈ نہیں شہید ہو جانا غازی بن جانا جنگ مطال شہید انتقضی نورنے اے کربلالہ نو رومانالہ علی دی دھی بنا گئی ہے اس سے وجہ تو میں جناب علی اکبر دی گال شروع کر کے تو میں نہیں پڑھے آ میں آگے جڑی رومانالہ بنا گئی اندھی گربت سے روندہ ہو جاندہ کئی نقشام ہوئی بی بی آ کے ہاتھ کھولو چھ مرا کے نام نظور دی بھی دعا وین کر کے پیڑا دی میرا دعا مطالبہ بس انچات رہن دی بارو امام نگواہ بنا کے پیادا میرے واسو جوے آ میں اپنے سا مقالئیاں مر جاں میں جملہ نہ پڑا جدا کہنا نام نظور بی بی آ دی و تگلا مطالبہ راش ہٹاؤ آئے کریں آئے کریں نالا بندہ کریں آئے دا گواہ بڑھ جا مرحبا مرحبا انجبردین مجلسہ کر بلا میرے مولا بی بی آ کے راش ہٹاؤ جدا کہنا راش ہٹاؤ اس آگے نام نظور بی بی آ دی بات میں نہیں ٹر دی بی بی آگے وقت میں نہیں ٹر دی میرا اٹھیں نہ ٹر سی چھ مرا گیا میں پیادا ٹر سی بی بی آگے میں پیادیا نہ ٹر سی مر جاوا جملہ میں نہ پڑا شی مرا کہ میں تازی آنا چاہ سا میں مر ایسا اوٹھنوں جدا تیرا اوٹھ ٹر سی پیچھے دیریا بھینہ دے بھر جانیا جو اٹھ بھج دیا سی اور مر دیو تا مر دیو میں جملہ نہ لکاوا ازادار اس تازی آنا چاہے بی بی رسی آلا ہاتھا اوٹھ دی کند تے را کے پیادی اون پہچان زخمی ماہ دی دیا بڑا امیر بند ہے جنہا ہاتھ لگتا ہے تا ماتنوں نہیں کرلنہ مرحبا ہونی جیٹھے یارا محبہ میں لکھ ویری آقا زادار ہوگے دا بی بی آقا نہ خدم نہ چاہی میں زینب آدھ رول گئی آ اوٹھ گوٹی زمین تے سکتی ہے اکھاں باندھ کر کے مو پچھا کر کے آدھے روز سے لیا کھی جنہا پوخا آگیا تو میں را چاکھے ہاں میں تن بابی علی دی کبر لے جاوا بابیوہ مرحبا مرحبا بھلا رو رو نہیں آئی دی دی علی دی ہی آپ بھین روڑی ہے صدقہ 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 جی باب آجیہ لجائیں دیکھا کیوں نہیں بشم اللہ کرا سیدہ اگر رون دی ہو جنہا میں بشم اللہ کرا کائنات دیا کسیاں دفننے مغلوم کربلا نکلو آنسو دے تلے اچھا اٹھ کی تیئے سین دی عزت اور بی بی تلازم ہے بی بی اٹھ دی عزت بچا دو بھائی جانو اٹھ عزت آلے یہ ہے نا جس تے آلیہ سوار ہو جی اور اس حیوان کی تیئے بی بی آلیہ دی عزت گوڑی لا دی تیئے سین جی میں شمر تھا تے تھا زیانہ میری سین نے ڈٹھ ہے نا بی بی آدی سجاد آکھے توڑ میں تاک کرتا زماما امام تھٹا صاحب بھرے ہے کونے جڑا قدر کرے شمر ارادہ کیتا جوٹنو تازی آرنا مارا بی بی زمین نو اشارہ کر کے پی آدیے جن کا پہ دیندہ ہے تووے دی پہیے او بندہ تھارتے روزی جن دا تاریخ نال پیارے شمرن زمین نگلنا شروع کی تھا کونے جی نہ ماتم نہ کرے جی دا کمرتا ہی ملوں زمین ات لہے گی ہے نا ہون گربت ویچی غازی دی بھین دی قاتل ہاتھ بان کے پیادے بھیرا دی شہادت دا واسطہ بھیرا دی یا تیرا زربان دا واسطہ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ازادہ رو جنہ بھیرا دا واسطہ قاتل دے موچو سنے آئے بھیرا دی زمین چھوڑ من کٹھے بھیرا دا واسطہ بھیا دیں دے جی دا شمرن زمین چوبار ہے آمدین علمو کر کے بھیا دی نا نا دین بچیئے یا کوئی نا مرحبا مرحبا صدقہ بچ صدقہ عالماء غیرے مولمے ابا جی کہتن سمیت کے نہیں رونا علی دی دھی میں بشم اللہ کرا جی دا شمرن زمین میں کمر پہ ہی نکلے آنا دواستہ دی تز بھیرا دیں تیرہ زربان دواستہ اسے لے بی 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 زمین اسے نا چھوڑ من شبیر دواستہ اگلی گال میں کڑیل جوان جڑے بیٹھو دواڑے کان کرام سجاد جڈہ ساپار کے پیاد نمہ ایڈا جلال کیوں جڈہ ساپار کے پیادی سجاد میں نندس کا جانیوں میں نادی کہتنے ہی سانگل مگرل گئے انہیں مگرل گئے جیدہ ہکوان سروٹے آم آ ساری ساری رات رو گئے واہ بھائی واہ مرہ رنگ ہو رہی یار مرہ رسنا مگلوی دی تواستہ بول رہتی ہی بی بی آتی ہے میں کوئی نا دی کہتے نام میں تو سانگل مگرل گئے کوفہ دے بزار جیتے بی بی نے قرآن دے آیت پڑھئے بی بی آگا حل جزاؤ لسان اللہ لسان سیدو صاحب بی بی متقلمہ بالقرآن بی بی قرآن چو کلام کی تھی بی بی تڑپ کے پیدن سجاد ہو سامنے حبیب بنے مظاہر دا گھار رہے وہاں مرڑا ہائی جان نسار کی تھی جتنی ڈھیلے میدان جرے ہمیں بھیرا دی داڑی چو مدی رہی ہے یارتیس گلی جو میں لیک نام میں نا اسیدی کڑے کڑے درد پڑی یہ جو تاریخہ جو مسائب ہے نا اس دا دو پرسنٹ بھی ممبرت نہیں پڑے آگیا تو انہی تھے آیاں کسے بندے نوں ساڑھے بارہ دے قریب وقت پہ ہوندائے کسین آیاں چار گھنٹے ہو گئے اسے کسین پانچ گھنٹے انہیں نال پڑی طبیعت آدھی پہیوس اٹھیوئے باہر جاوئے پانی دے گھوٹ پیوئے طبیعت بحال کرئے وقت بھوڑی تھے آگے بھوئے تو چار گھنٹے جتھاک بھی اینا لیاو قرآن میں ہاتھ رکھ دینا ازادارو بارہ محرم دی کوفے آئیے ستارہ محرم قہیں کھلوٹی لئیے اللہ تیرہ مات پڑا قبول فرماوے کدیئے سبازار کدیئے سبازار جار گال ماتا مالی ہے گال روما نالی نہیں رو رو کیا دی آغازی بھینہ رون گئی آنی اور جلد پڑی والدہ دے درجات بلند کرے اور دے مرحومین دے درجات بلندو ازادارو امام فرمید ہے اممہ لو نہیں مکان سی دے رہے آنا اور اہلِ علاقہ نے سونا احتمام کیتا ہے پکھے لگیوں کیوں ازاداراں ہوا لگے اے چھاک کیوں ہیں ازادارو دھوک نہ لگے رونا چاہو تا ہی نہ چیزاں دھوک نہ لگی ازادارو بار چھاک نہیں سائے بان لہا دیتا ہے اتھے بھی جیڑے بھوئے ان دھوک نہ لگے پانی سبیل ہر چیز موجود ہے واتوی دل کسی دا کرے تا ہائے نکل دی ہے دل نہ کرے تا نہیں نکل دی رازی نبی دھی انہاں دیتے بھی یہ جیڑے باہ بار تو آڑے پاہ رہے تکھلو تے تو سیدہ واتوی پھوڑی تے بیٹھے ہو نا آجر تو آڑا بھی محفوظ ہے ہراو میں تو اندرسہ بی بی آلیہ مکان کیوں میں دیتی ہے امام بیادن اممہ لاؤ نہیں جی حبیب دیاں دیاں مکان دے بنینا اممہ میں ترے اوٹ دی مہار چھ کے نا حبیب ابن مظاہر دی مکان دے چھاپ دے نال لے نا جاڑا صاحب نے سا روایت نوں لکھیا اممہ محمد دی دی اسی بزارے تھے صحابی دی دی اسی گھارے تھے اممہ اوٹ دی کان تو بیک دے مکان آلیمان غیر مولی ماں بھی بھی روایت کریں دے میری نگاہ پہ یہ دا اٹھ لگے نا حبیب دے مکان دے چھاپ دے نال بی بی آدن میں ڈٹھا پانچ سال دا قاسم ابن حبیب حبیب مظاہر اللہ صدیدہ سب دو چھوٹا بیٹا اممکان دے چھاپ دے آ رضادارو کوفیاں دے بالا اور خوش نہیں کوفیاں دے بال تک لیا جنجدے و دے آن اممکان دے چھاپ دے روندہ پہ آ پہلا وین جس کے موری علی دی آدھی آدھی کسے نوں نا روندہ وے کھنا لی علی دی دی دائے نال بی بی آدن میں بی بی آدن میں میرا سلام موری واہ بھائی واران ہوئے مجلس دا میں لکھا آب کیا بی آدھا حضادارو دی میں خار سم دنگاہ بھائی مکان دے چھاپ دے بالگ دم پچھا ہاں دی آئے ہٹان دی وجہ جاڑا سائے بالک دین اس وجہ تو اٹھے آئے پہلی بی بی دی تھی آئے زجین دے ہاتھ پتھے واہ بھائی وار واہ بھائی وار وہ سوڑی ہے کی تھی ہر بندہ سمجھے اے تو دشین مباس پیہ پر دائے اتنا کلا بیٹا اوہ جوانو بی بی آدھی ہے لال ہر کوئی خوشے تو مکام دی چھاتے روندہ کیوں ہے ہاتھ بان کی آدھے بی بی میں کوئی گاہ سنی ہوئی ہے جیدہ آٹھ محرم میرا بابا پیٹر دہا میں انہوں ہان اللہ کی آدھا کاسم یاد رکھی اللہ کہہ دیا دی دو آراد نہیں کرے نا بی بی آدھی اچھا بی لال سمیر گئیاں کوئی دعا کرے مکام دی چھاتے آئے تاشا تیرے کان کرا یا تیریاں بھینہ کان کرا ماتنی قدر کر سکتے نگلی کی آدھ بان کی آدھے ساڑھے کان نہیں ساڑھے پیر کار بلایا ہے اللہ بھائی بہا بھائی بہا ایک منزل بھائی جان بلند کریا اللہ کو دینی بادت بھول فرماوے اے جلانو بی بی آدھی اچھا ماتنی قدر کرے کار بھائی 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 بھی بی بھی باد دعا نہ کریں میری اممہ پہ یادی ہے میں آوہاں پہر میں بڑی بڑی پر دا 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 اوہ ٹھٹے یالے اوہ پر دے دا نام آیا حبیب دو سانگ چھوٹ گئی ہے تو تار دے کولا کیا دے اممہ نواک پر دے نواک لار رول زینب گئی پیچہ جگلان دے کس گئے صدی رجوانے کوئی ویر مرحبا 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 بلا مرالی کو کوئی زینبے بی بی آ دیئے میں زینبہ آ دیئے جیتوں زینبے نہیں پچھ دی حبیب لڑیا یا کوئی نہ اللہ جنات دسا ہو کے نگیا ہے جنڈیاں اگلیاں نہ پھٹے ہا یار پرنایا پشی کھایا میں وے کریا موسیقی